مدینہ منورہ اس پر ڈھیر کر دیا اب صحابہ اکرام جب مال لینے جمع ہوئے سب سے پہلے حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے اے امیر المومنین اللہ عز و جل نے جو مسلمانوں کو مال عطا فرمایا ہے اس میں سے میرا حصہ مجھے عطا فرمائے سبحان اللہ آپ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ حضور آپ کے لئے بڑی پذیرائی ہے آپ کے لئے بڑی عزت ہے ساتھی آپ نے ایک ہزار درم انہیں پیش کر دیئے پھر امام حسین رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے اور آپ نے بھی کچھ اسی طرح ارشاد فرمایا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آپ کے لئے بڑی پذیرائی ہے آپ کی کرامت ہے آپ کی عزت ہے ایک ہزار درم انہیں بھی پیش کر دیئے اب اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے صاحب زادے آپ ہی کے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ اٹھے اور آپ نے اپنا حصہ مانگا تو آپ نے فرمایا کہ آپ کے لئے بڑی پذیرائی ہے اور پانچ سو درم انہیں پیش کیے اب بیٹے نے اپنے والد سے حالانکہ وہ بھی صحابی رسول تھے حضرت عبداللہ ابن عمر انہوں نے ارس کی کہ اے امیر المامین میں اس وقت بھی نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ تلوار اٹھا کر جہاد میں شریک ہوتا تھا کہ جب سیدنا حسن اور حسین یعنی حسنین کریمین رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین یہ بدری منت تھے کم سن تھے آپ نے ان کو ایک ہزار درم دیئے اور مجھے پانچ سو عطا فرمائے سبحان اللہ حضرت امیر المامین حضرت عبر رضی اللہ تعالیٰ کا اب جواب سننے سے تعلق رکھتا ہے سامنے صاحب زادے ہیں اور دعویٰ یہ ہے کہ حضور میں تو کافی عرصے سے مسلمانوں کے ساتھ کوشش کر رہا ہوں جہاد میں شرکت کر رہا ہوں حسنین کریمین تو زمانے میں چھوٹے تھے عبر میں بھی چھوٹے تھے مگر آج آپ نے ان کو زیادہ عطا کیے مجھے کم دیئے ہیں ذرا جواب فاروقی سنیے گا حضرت عبر فاروق عدی اللہ ترنوں کا انداز دیکھئے اپنے صاحب زادہ سے کہتے ہیں کہ بالکل اگر تم چاہتے ہو کہ میں تمہیں بھی ان کے برابر حصہ دوں تو ایسا کرو پہلے حسنین کریمین کے باپ جیسا باپ لاؤ ان کی والدہ جیسی والدہ لے آؤ ان کے نانا جیسے نانا ان کی نانی جیسی نانی ان کے چچا جیسا چچا اور ان کے مامو جیسا مامو لے آؤ اور تم کبھی بھی نہیں لاسکتے اپنے صاحب زادہ سے کہہ رہے ہیں اور سنیے گا کیا شاندار بات آپ نے فرمائی آپ فرماتے کیونکہ ابوہما فعلی جل مرتضا ان کے والد مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم ہیں سبحان اللہ امہما فاطمہ الزہرہ ان کی والدہ سیدتنا فاطمہ الزہرہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں جدہما محمد المصطفی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے نانا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جدتوہما خضیجت الكبرہ ان کی جو نانی ہیں سیدہ خضیجت الكبرہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے ان کے چچا حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی نو ہے خالوہما ابراہیب ابر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مامو حضرت ابراہیم بن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے خالاتاہما رقیت و ام قلثوم ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی خالائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں سیدہ رقیہ اور سیدہ ام قلثوم رضی اللہ تعالی عنہ ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ زرہ سوچئے صحابہ اکرام کا اہل